یا کتنا درد ہوگا یا ہم کرا کے کتنے لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں کتنے دن کی ہمیں چھوٹی لینی پڑے گی آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویجینل ٹائٹنگ آج میں بتاؤں گا کہ ویجینل ٹائٹنگ کو کس طرح سے آپ کرا کے جا سکتے ہیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سرجری سے بہت سے پیشنٹ سرجری کی کیسا ہوگا کیا کیا جائے گا اس کی بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے یہ سرجری کرائیں کرنے کی چاہت بہت سے فیملز میں ہوتی ہے لیکن ایک طرح ایسے کہ وہاں پر کس طرح کا ایکسپیرینس ہوگا یا کتنا درد ہوگا یا ہم کرا کے کتنے لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں کتنے دن کی ہمیں چھوٹی لینی پڑے گی تو یہ سب قویریز ہوتی ہیں تو میں اس کے بارے میں ایک یہ شورٹ ویڈیو ہے جس میں میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ سرجری ویجینل ٹیٹنگی کرانا چاہتے ہیں جو کی عام طور پر ویجینل لوز ہو جاتی ہے بچا ہونے کے بعد خاص طور پر نارمنل ڈیلیوری کے بعد تو اس سے جو آپ کی سیکسل لائف ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے تو اگر آپ یہ سرجری کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلینک میں آپ اس طرح سے اسے کرا سکتے ہیں یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہوگا جیسے ہی آپ ہماری کلینک میں آئیں گے آپ کنسلٹیشن کریں گے سرجری کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ یہ اس کا آپ کو ایکزامن کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ یہ آپ میں اتنی ویجینل لوز ہے وہ کرنے کے بعد آپ کو ویجینل میں آپ کے ایک ویجینل پریم ہوتی ہے جس سے لوکل انیستیزیا مطلب لوکل انیستیزیا کی ایک پریم ہو جاتی ہے سن ہو جاتی ہے ویجینل وہ ڈال دی جائے گی آدھے گھنٹے تک وہ کریم رہے گی اس دوران ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ دس منٹ بعد ایک اس کروٹ پھر دس منٹ وہ کروٹ لے تاکہ وہ پوری طرح سے کریم ویجینل کے اندر سرکولیٹ ہو جائے گھوم جائے اور اس کی ساری والس جو اس کے سارا والس ہے آس پاس کا ایریا ہے وہ سب ہی کی سب ہی نم ہو جائے جب آدھے گھنٹے آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کو ایک اپڑے چینج کرا کے آپ کو اوٹی میں لے جائے گا آپ کی پوزیشن بنائے جائے گی انیستیزے کے وقت لوکل انیستیزے دینے سے پہلے سن کرنے سے پہلے بیہوش نہیں کیا جائے گا اس میں آپ کو پھر جہاں پر ہم نے ویجینل کو سن کر دیا ہے ساری والس پاس آپ کو پتا ہے وہاں پر انجیکشن دیے جائیں گے اب کیونکہ وہ سن ہے آلریڈی تو آپ کو انجیکشن کا پین نہیں ہوگا اور انجیکشن اور ڈیپ مطلب تھوڑا اور اندر تک اس ایریا کو سن کر دیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ویجینل میں کونسا ایریا کتنا لوسنس ہے اس ایریا کو خاص طور پر جو نیچے کا ایریا جیسے سپوز یہ ویجینل ہے تو نیچے کا جو ایریا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد اس کو ایسے ٹاکے لگا دی جاتے ہیں تو سپوز یہ ویجینل تھی آپ نے ایسے ٹاکے لگا دی تو ویجینل کا ٹوٹل سرکنفرنس کم ہو جاتا ہے ٹاکے لگاتے وقت آپ کو کچھ بھی پتا نہیں لگے گا آپ خوش میں ہوں گے لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں لگے گا کیا ہو رہا ہے اس کے بعد بجائنہ میں ایک پیک ڈال دیا جائے گا پیک کا مطلب ہے آپ نے ماننے چلے ایک کوٹن کا رول بنا کے کوٹن کا ایک چھوٹا ٹکڑا بنا کے بجائنہ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ تھوڑا پریشر دے کے رکھے بجائنہ میں اور کوئی کسی طرح کی اس سے جو ہم نے ٹاکے لگائے ان پر پریشر ہے اور کوئی جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے ان پندرہ منٹ کے لیے آپ کو پوٹی کے بعد ایک روم میں لٹا دیا جائے گا کہ آپ پندرہ منٹ وہاں پر لیٹیں اس کے بعد آپ آرام سے اٹھ کے پندرہ منٹ بعد بیوٹن پاس کر سکتے ہیں آپ کو کچھ دوائی پریسکرائب کی جائے گی جو آپ کو گھر جا کے ایک ہفتے تک کھانی ہوگی اگر آپ بہت دور سے آئے ہیں کیونکہ یہ کرانے سرجری ہمارے کلینک میں فائدہ ہے کہ ہم یہ ریگلرلی سرجری کرتے ہیں بڑے اچھے رزلٹس ہیں پینلیس ہو جاتا ہے انیستھیزیا کی ضرورت نہیں پڑتی ادھرویز یہ سرجریز لوگوں کو یا تو کرنی نہیں آتی یا کہہ دیں گے ہم لیزر سے کر دیں گے اس سے کر دیں گے تو بہت دور دور سے لوگ ہمارے پاس یہ کرانے آتے ہیں تو اگر بہت دور سے آئے ہیں تو آپ اس راتھ رکھ کے آپ کہیں آس پاس رکھ بھی سکتے ہیں اور اگلے دن اپنے ٹرین سے واپس جا سکتے ہیں ٹرین سے جیسے بھی جانا ہو اگر آپ کہیں پاس سے ہی ہیں گھڑ گاؤں کے تو آپ یہ سرجری کرا کے امیجیٹلی پندہ بیسمنٹ پادل لیٹنے کے بعد آپ کلینک چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر آپ بہر سے بھی آئے ہیں تو آپ پندہ بیسمنٹ پاد کلینک سے جا سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی آپ نے سٹیک کیا ہوئے آپ وہاں پر سٹیک کر سکتے ہیں جو اس میں ٹاکے لگائے تھے ٹاکے لگائے جاتے ہیں وہ ایبزورب ہو جاتے ہیں یعنی وہ گھل جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ آپ کو نکلوانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑھتی اور کسی طرح کا کوئی نشان نہیں آتا وجہ اینا میں کوئی اس میں پرابلم نہیں آتی تو یہ سرجری یہی میں نے ایک شوٹ میں ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بتایا ہے کہ کچھ میں ویڈیو بھی دکھائے ہیں جس میں ہم ویڈیو کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور کچھ ویڈیو بھی ڈالا ہے آپ ہمارے دوسرے چینل پہ جا کے رزلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا کہ کس طرح کی ہم نے ویڈیو ٹائٹنگ میں رزلٹس دیئے ہیں نیچے اگر آپ کلک کریں گے دوسرے چینل پہ تو آپ کو بہت ساہ رزلٹس ملیں گے ویڈیو ٹائٹنگ کے تو آپ وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں